م � şان WELCOMED DOOM PAKSTANI FAI RIEACTION تو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماریstillہیں یہ آپ خوش رہے، آباد رہیں چینل پر نہیں جائے تو چینل کو سپس 56 کھریں ، لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جل سے جل مل سکے تو میرا نام ہے الفاؤن ہے میرا نام ہے منصور سگایزہ جمع آئیں اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج بھائی آج ایسی ویڈیو لے کے آئے ہیں جس میں بھائی ایک مندر تھا سائلی مندر نام ہے اس کا جو ایک بار سمندر میں ڈوب گیا تھا آج اس کے بارے میں آج اس کی ہسٹری کے بارے میں آج ہم جانیں گے تو ویڈیو کو لازک دیکھیں گے اس ویڈیو کو اوریجنل لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں اوریجنل کریٹر کو سسکرائب کرنا مات بھولئے گا تو بینہ کسی دہری کے کارڈن کرتے ہیں آج کی ماری ویڈیو کا ٹائٹل ہے یہ مندر ایک بار سمندر میں ڈوب گیا تھا سائلی مندر اس سے سائلی مندر بولا جاتا ہے تو بینہ کسی دہری کے کارڈن کرتے ہیں 3 to 1 and start یہ یار سمندر کے ساتھی ہے جو بنایا گیا تھا ایسے مندر میں جو بنایا گیا تھا 8th century میں اور پچھلے 35 سالوں سے اسے world heritage site کا نام دیا گیا ہے کئی سالوں تک سمندر میں چھپا ہوا ایک در اچانک افر کر آیا کتنی صدیوں سے بھائی یہ سمندر میں ڈوبا ہوا تھا ہمارے انڈیا میں اتنی خوبصورتی ہے that no matter میں جہاں جاؤں all i have to say is that i love my india خوبصورتی بہت انڈیا میں صحیح بات ہے ہر چیز کیلو ہے اپنی لوکاتی ہے تو بیسے اس مندر کا سب سے نزدیک کی ائرپورٹ ہے چننے ائرپورٹ اور world heritage site show temple کے لئے آپ کو دو گھنٹے کا راستہ پورا کرنا ہوگا فرام چننے پر اگر اسی طرح کھاتے پیتے جاؤ گانے سنتے جاؤ آپ کو پتا نہیں چلے گا اچھی بات یہ ہے کہ راستے کے دونوں طرف پانی ہے ایک طرف ہے bay of bengol دوسری طرف ہے the great salt lake کہا جاتا ہے مہابلیپورم ایک popular trading port ہوا کرتا تھا back in the day during the palawa dynasty it acted as a significant landmark for the navigation of ships کشی چلتے ہیں بھائی پہر ہے شوہ temple کی اور بڑھتے ہوئے there's a shopping market along the streets اور آپ وہاں سے شیشل چھولری شوپیسز لیدھر فوٹویر اور کافی کچھ خرید سکتے ہیں and that too has a reasonable price میرا ٹائے کا ہوتا ہے میں اپنی پوری کرلی تیلز ٹیم کے لئے لے کر جاؤ گی اور بھائی کتنے سالوں سے یہ ڈوبا ہوا تھا سماندر میں اور بلکل اسی طرح ہے بلکل بل ہالی میں شوہ temple کا کافی بیوتیفیکیشن ہوا ہے and as you can see there's a beautiful garden at the entrance but the first thing that you see as soon as you see the شوہ temple is a prakara which is a low wall جس پر نندیز دکھیں گے آپ کو بیٹھے ہوئے in a very relaxed way اور کہتے ہیں دور سے شوہ temple بلکل رات کی رہا لگتے ہیں ہوا بھی تھنڈی تھنڈی یا کیا ہونی میرا دل کرتا ہے اس ماندر کو کئی گوپسورت پتھروں اور بلکس آف کرنایت سے بنایا گیا ہے it is actually inspired by the Dravidian architectural style ساتھ پگوڑا یہ نام انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں ساتھ مندر ہوا کرتے تھے پر آج صرف شوہ temple ہی بچا ہے ہمیں ہمارے اتحاس کی کہانی بتانے کے لئے 2004 کی سنامی میں جب یہ structure discover ہوا کوئی قدرت کی کرشمے سے کم نہیں تمیل نادو کے سب سے پرانے structure میں اندر کوئی مورتی نہیں ہے دنیا بھر سے جو لوگ آتے ہیں کسی کو پوجھنے کے لئے نہیں پر کدرت کے کرشمے کو دیکھنے کے لئے یہ سامتا کیا دوبا ہوئا تھا اس پیمپل اس پیمپل اس پیمپل اس پیمپل اس پیمپل اندر ساتھ سیتھ 1984 انفاک ایک وقت پر اس ماندر کا نام جلشے آنا بھی رکھا گیا تھا which means lying in the water mainly because it is situated at the sea level اس کپنا نیوانے آپ کے لارے جی سعوی of india نے ایک protective wall بنای ہوئی ہے around this temple تاکی اس marvelous site کی عمر بڑھ سکے اور یہ ہمیشہ safe اور sound رہے look at this temple which is more than thousand years old still standing tall and strong here is it and it is so cool where the as the shore temple overlooks the bay of ρr enable со آپ bhi آئیے to shore temple in tamil nar with your family and witness this beautiful اس کے ساتھ انڈیا سے آئے ہیں دل کو مجھے اور ایک آئے ہیں پیدا کرنے کے ساتھ سوچا بھی ہمارے ہیں اپنے ہمارے ساتھ آپ کو مزی رکھو میں ساتھ گھونے میں مزی رکھا ہے اپنے کے ساتھ لائک شہر اور سبسکراب یہ ویڈیو ختم ہوئی تو یار خوبصورتی تو اگر ہے اس ویڈیو میں بھی لاکھا دل خوش ہو جاتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے دیکھو یہ سمندر کے ساتھ اور سو سال پرانا ہوتا ہے سو سال پرانا اور کتنے سال یہ سمندر میں ڈوبا رہا ہے اسی طرح ہے اور اسی طرح ہے بھائی یہ پتھروں سے بنے ہوئے اور یہ بھائی کرش میں سے کوئی کام نہیں ہے بھائی جو اتنا زیادہ ڈوبا رہے اور اچانک نکل آئے تو لوگ تو بھائی یہ سے معجزہ ہی سمجھیں گے بلکل یار اور جو اس کے ساتھ گرل لگے ہیں ہاں بلکل اور سو سال سے اور پی جائے گارڈن وغیرہ کتنا پیارا تھا اور اس میں وہ بھی بھائی اور ساتھ میں سمندر کتنا پیارا تھا لیول ہے آر اس کا اپنا لیول ہے ساتھ میں جو ہیں ان کے ساتھ چیزی بھی رکھی ہوئے کہ لے سکتے اور یار کہتے ہیں کہ ادھر ساتھ مندر تھے لیکن یار ایک رہ گئے چھیک مندر اور کیا ہوا ان کے ساتھ کومن سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہاں تو بھائی کو گیرگی ہوں گے تو یار تو سمندر میں ہی ہوں گے تو اس میں آپ آپ صاحبہ یمی کومن سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ یار یہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ تو یہ یار سمندر میں اتنا انچائی میں کیسے سمندر اتنا بڑا تھا واقعی یار اور پہلے کتنا دور تھا اور اب جس ٹیم آیا ہوگا تو اس ٹیم کیسا نظارا تو ہاں سوئی خوفناک سا کیونکہ لوگ تو سمجھتے ہوں گے کہ یار میں تو ادھر گمتا تو اور ابھی تو یہ بلکل ہی پانی پانی ہوگیا بلکل یار تو یار ہمیں تو یہ مندر بہت ہی اچھا لگا ہے اس کا ویو وغیرہ اور سارا کچھ آپ کو کیسا لگا کومن سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہماری چینل کو لائک شیئر فترائب کرنا نہ بولے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈی آپ تک جل سے جل مل سکے اور ہماری انشٹا کی آئی ڈی مل جائے گی آپ کو ڈسکرپشن میں اور بھی بھائی آپ جتنا ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ضرور کریں کیونکہ ہم آپ سب بھائیوں کو اور نئی نئی تازی تازی ویڈیو لاکھی دیا کریں گے بس آپ سب بھائی بھائیوں کے ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے ہمارا نیو نیو چینل ہے تو یار بس آپ سب بھائی ہمیں سپورٹ کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلے اتنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا تو یار بائی